بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکنہ طور پر کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اس کا فیصلہ دے دیں جو کہ 6 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن جتنا آسان اس سے سمجھا جا رہا ہے اتنا آسان یہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو جو اسکروٹنی کمیٹنی ارشن کمیشنر کی موجود ہے دیڑھ سال کے عرصے میں تقریباً چودہ کے لگ بک جو ہے وہ اس کے اجلاس ہو چکے ہیں چودہ کے لگ بک اتنا تاخیر کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال کے عرصے میں تقریباً ساٹھ کے قریب جو ہے وہ اس کی سماتے ہو چکی ہیں جسے پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو دائرہ اختیار تھا الیکشن کمیشنر آف پاکستان کا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو آپ کا ایک دائرہ اختیار تھا اس کا جو اس کو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اس کی مجوازی اتھارٹی جو ہے وہ قرار دے دیا گیا کہ وہ اس کی سماتے کر سکیں یہ اور بات کہ اس وقت جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ جو وقت رہ گیا ہے اس وقت کے درمیان سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کی جو ایک رپورٹ پیش ہونی تھی وہ رپورٹ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے جو ڈیڑھ سال میں مکمل نہیں ہو سکی تو وہ اتنے دنوں میں کیسے مکمل کر پائیں گے اس کو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اور پھر ممکنہ طور پر جو ذرائع جو اطلاعات اب تک آ رہی ہیں اس کے مطابق کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے اور یہ فیصلہ نئے چیف الیکشن کمیشن کے سپورٹ کیا جائے گا جو آنے کے بعد اپنا کردار اس میں ادا کریں گے اس سب پر ہم بات کریں گے کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو الزامات لگے ہوئے ہیں غیر ملکی مبینہ فنڈنگ کے حوالے سے وہ کس حد تک درست ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت حکمہ جماعت نہیں بطور جماعت کس طرح اس کا ڈیفینڈ کرے گی اور کیا لائے عمل اختیار کرے گی کیونکہ نہ صرف اگر الیکشن کمیشن کسی بھی طرح کوئی نوٹیفیکشن جاری کر بھی دیتا ہے تو اس کے بعد بال ایک بار پھر حکومتی کوٹ میں چلی جائے گی اور کابینہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا اسے سپریم کوٹ میں چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال جو دکھ رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اس پر ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوما سینیٹر جناب آدم سواتی صاحب سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر سر سب سے پہلے تو کیونکہ آپ اس وقت مصروف ہیں الیکشن کمپین میں آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور موسم وہاں بھی بہت زیادہ سرد ہے ایک طرف الیکشن کمپین آپ آزاد کشمیر میں مصروف ہے وہاں پہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہی پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے اور جس کی سماعت سے اب کہا جا رہا ہے کہ روزانے کی بنیاد میں کی جائیں گی تو پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت کتنا پریشر اس وقت جماعت پر آپ لوگوں پر ہے کافتان بھی کچھ نہیں تھا یہ اکبر بابر کا اور سہدار رضا کا یہ ایجنڈا ہے اور انشاءاللہ یہ ان کا ایجنڈا جو ہے یہ نام کمر رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود بیرون ملک رہا ہوں میں نے خود پارٹی کو فنڈنگ دی ہے فنڈنگ کا مطلب ہے کہ دونیشن جب فنڈنگ کہتا ہے نا تو یہ تاثر جاتا ہے پورے ملک کے اندر کہ کوئی بہت بڑے فنڈ آگئے ہیں کوئی بہت بڑی چوری کی گئی ہے اس قانون کا انٹینٹ یہ تھا میں خود بنایا تھا اس کی انٹینٹ یہ تھی کہ کوئی کانفلیکٹ اپ انٹریس نہ ہو کوئی غیر ملکی جو ادارہ ہے یا غیر کوئی دوسرا ملک ہے وہ آپ کی کسی سیاتی جماعت کو فنڈنگ نہ دے تاکہ وہ کل اس جماعت کو آپ کے مفاد کے لیے استعمال نہ کرے یہ اس کا بنیادی جو ہے انٹینٹ جو ہے لیجس لیچر کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی ادارہ کوئی غیر ملکی کمپنی آپ کو اس ملک سے فنڈنگ نہ کرے تاکہ کل وہ اپنے اس فیصلے آپ کے ملک کے اندر آپ کی پارٹی کی طرف سے جو ہے کسی فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکے یہ ایک بنائن قسم کا جو ہے ڈونیشن لوگوں نے دیا ہوا ہے کوئی اس کے اندر صداقت نہیں ہے پورے کا پورا آڈٹ ہو چکا ہے جب ایک چیز آڈٹ ہو اور اس پراسٹس سے گزرے اور اس کے اوپر جو ہے اگر الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میں شیف الیکشن کمیشنر بنا میری موجودگی کے اندر جو ہے اس دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پاکہدہ طور پر پارٹی نے الیکشن کرائے میں نے اپلیکشن دی اس کے اوپر جو ہے سیدار رضا نے اپنی پتہ نہیں کون سی دشمنی نکال رہا ہے ہم سے کہا کہ جی یہ الیکشن بھی جو ہے یہ جیلی ہے اور میں نے اکتہ ثابت کیا ان کے موں پہ مارا ان کے موں پہ مارا کہ یہ ایک لاکھ اچھارہ ہزار جو ہے یہ ووٹ ہیں کیا کسی اور ہی سیاسی جماعت کے اندر اتنے بڑے کثیر دادات میں کمپیوٹر کے دریہ ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں اور آخر اس کو مو گی کھانی پڑی اور وہ جو اپیل کسی نے کی تھی اس کے کسی آدمی نے اس کو ڈیسپس کرنا پڑا اور ہم نے جو ہے وہ باقیدہ طور پر جو ہے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے یہ سردار رضا کا ذاتی مسئلہ ہے اس کا ذات جس کی میں مکمل طور پر مضمت کرتا ہوں اور میں سواس کے ساتھ کیا تھا ہوں یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پیپل پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور انشاءاللہ پانچ ساری کو اس کا بھی کانٹا جو ہے خدا کی مزم سے نکل جائے گا سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی انتقامی کاروائی کہیں یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتیات کی بنا پر فیصلے کیے جا رہے ہیں یا ذاتیات کی بنا پر نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اگر ہم بات کرنے پاکستان جو ہمارا یہ پولٹیکل پارٹی آرڈنس دو ہزار دو ہے اور اس کی شک نمبر پندرہ ہے اس کے پتہ بھی اگر دیکھا جائے چاہے فیصلہ جو بھی آتا ہے آپ کے اگر خلاف بھی آتا ہے اور کسی طرح کا نوٹیفیکیشن اگر دی بھی دیا جاتا ہے تو اس کے بعد تو بال پھر دوبارہ سے آپ کے اپنا جماعت جو اس وقت موجود ہے ان کے ریکارڈ میں چلی جائے گی ان کی بال میں چلی جائے گی کہ جہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے تو کیا اس پر بھی پیش رس کی جائے گی کاروائیاں آگے بڑھائی جائیں گی اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے اس وقت ہم بات کر رہے تھے جناب سینیٹر آدم سواتی صاحب کے ساتھ جنہوں نے واضح طور پر کہا کہ الیکشن کمیشنر فاکستان میں جو اس وقت موجودہ چیف الیکشن کمیشنر بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کی خدمات پر جو ہے وہ سوالیاں نشان لگائیں لیکن یہ سوالیاں نشان لگانا انتہائی اس وقت بڑا عجیب سمجھا جا رہا ہے کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ فیصلے اگر آپ کے خلاف آنا شروع ہو جائیں تو پھر اداروں پر اور اداروں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں پر جو ہے وہ اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں جو کہ صحیح ہمیں نظر نہیں آتا ہے اب کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی مبینہ فنڈنگ کے حوالے سے پاکستان پیپلس پائٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کیسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے اور ان کی سماتے بھی کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہو گئے لیکن وقت جتنا مختصر رہ گیا ہے چیز الیکشن کمیشنر سردار رضا صاحب کے پاس وہ انتہائی اہمیت کے دن ہے کیونکہ ان دنوں میں پاکستان پر ایک بہت بڑا پریشر ڈبلپ ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات بارہ بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا کیس وہ فیٹ ایف میں اٹکا ہوا اور فیبریلی میں ڈیسیجن آنا ہے اس سے پہلے حکومتی سطح کے اوپر اس طرح کے اقدامات کرنا اس طرح کے بیانات دینا یہ بھی ہماری قوم کو ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان دے قرار دیے جا سکتے ہیں لیکن جس طرح پولٹیکل پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں آرڈینس دوہزار دو کی بات کر رہے ہیں شک تیرہ کی بات کر رہے ہیں شک پندرہ کی بات کر رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے بات کر رہا تھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ چیف الیکشنل کمیشنر سردار صاحب وہ کسی ذاتی معاملات کو لے کر یا تھوڑی سے نرازگی کرتے ہوئے وہ تحریک انصاف خلاف کام کر رہے ہیں یا وہ فیصلے صحیح نہیں دے رہے ہیں لیکن تاثر تو یہ جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ڈیلی بیسس پہ فیصلے ہوتے جا رہے ہیں اور پھر آپ کا تاریخ بھی قریب آتی جا رہی ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہی اب اگر کوئی فیصلہ آپ کے مخالف بھی آ جاتا ہے تو جو پولیٹیکر آرڈیننس دو ہزار دو ہے اور اس کی شک پندرہ کے تحت تو یہ دوبارہ سے بال جو ہے وہ کابینہ کے کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ حکومت has right to decide کہ وہ کسی بھی پارٹی کو کل ادم قرار دے اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے یہ دیسیجن کو لے کر تو کیا اس پر کام کیا جائے گا شرم بنیادی طور پر کس جرم کہتے ہیں جو ہے یہ فیصلہ اس طریقے سے آئے گا میں تو میں اگر کی بات کر رہا ہوں میں بحیثیت وکیل کے یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کی سر کہ جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس قانون کی انٹینٹ کیا تھی کوئی کانٹلیکٹ اف انٹریس نہیں ہے لوگوں نے ڈونیشن دیا ہے وہ ڈونیشن ہماری پارٹی کے پنڈ کے اندر آیا ہے باقیلہ طور پر ویب سٹائیٹ پر جو ہے اس کو بتایا گیا ہے اس کا باقیلہ قانونی طور پر آڈٹ کرایا گیا ہے دوسروں کے پاس تو آڈٹ ٹام کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سر اٹھائیس اکاؤنٹ میں سے صرف آٹھ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ آڈٹ ہوا ہے ابھی بھی آپ کے درمیان تکیبن پندرہ اور سولہ کے قریب اکاؤنٹ سے ایسے جن کا آڈٹ نہیں ہو رہا ہے اس میں کیا کہہ اکاؤنٹ اگر انہوں نے نکالے ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں ہے میں چونکہ پارٹی کا کارپن ہوں کیس کا پورا جو ہے مجھے ادراک ہے کہ کیا ہے بنیادی طور پر کیس کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈرام اپ کیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں جس طریقے سے پیپل پارٹی کا ہے نول ڈی کا ہے سارے کیسوں کو کٹھا کیا جائے اور سنا جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سردار رضا جو ہے اتنا متاثر انسان ہے کہ اس نے جس وقت میں نے الیکشن کرایا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دو ہزار سترہ میں میں نے جو ہے الیکشن کرایا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جیلی ہے ایک آدمی نے جو ہے ایک ایسی ایفکیشن دے دی اس کے اوپر جو ہے پھر پورا الیکشن کمیشن بیٹھا اور میں نے آکار عملی طور پر داکومنٹ کے ساتھ ثبوت کیا اس سے بہتر الیکشن جو ہے کوئی چیاسی پارٹی نہیں کر سکتی میں تو اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر اس نے تانگل اٹھتائیوی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ بیٹ کا نشان دوہزار اٹھارہ کے لیے نیز دے رہا تھا وہ جو ہے ہم نے قانونی طور پر اس سے جیت کے ڈاکومنٹ دکھا کے جو ہے باقیدہ طور پر بتایا ہے کہ باقیوں کے الیکشن ہمارے الیکشن سے بالکل مختلف ہوتا ہے ہم تو باقیدہ انٹرنیٹ کے ذریعے موبل فون کے ذریعے لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے ہمارے آئین کے ہمارے پارٹی کے آئین کے مطابق جو ہے الیکشن کیا ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ باتیں بنا رہا تھا اس کے اندر تو وہ جتنی باتیں بنا رہا ہے ان کی حقیقت قانونی حیثیت جو ہے کوئی بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے جتنا یہ ڈیمج کرنا چاہتا ہے کر لے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مقابضہ کریں گے چلیں صورت صاحب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت مصروب بھی ہیں آپ کا مختصر سٹائب دینا چاہوں گا الیکشن کمیشنر کا تو جو بھی فیصلہ آتا ہے لیکن ممکنہ طور پر جو اطلاعات اب تک آ رہی ہیں تو جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا صاحب ہیں امید کی جاری تو وقعات یا ایسے امکانات ظاہر کیے جارہے ہیں کہ وہ تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں ایک تو ابھی اسکروٹی کمیٹی جو ہے اس کی ریپورٹی ابھی تک تیار نہیں ہے جو ڈیڑھ سال میں مکمل نہیں ہو سکی تو وہ آئندہ چند دنوں میں کیسے پیار ہو جائے گی یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے دوسری جانبی جیسے خود آپ نے اپنے اعتراضات بھی اس وقت لگا دی ہوئے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر اس وقت کرسی پر موجود ہیں وہ ایک طرفہ کارروائی کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی خیر آپ چیلنج کر سکتے جیسا آپ بتا چکے ہیں میرے صرف آپ سے اگرہ سوال یہ ہے کیونکہ میاں محبت نواز شریف صاحب تو باہر جا چکے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے عدالتوں کو بڑے مہدبانہ انداز میں گزارشات کی اور کہا کہ ملک میں دو قوانین ہیں اسے ایک ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ کافی اپوزیشن پر تنقید کرتے نظر آئے اور ہم نے ابھی کل جو انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور بارہ بار وہی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں احتساب کا عمل جاری رکھوں گا احتساب ہو کے رہے گا تو احتساب کس طرح ہوگا جب لوگ بغیر کچھ دیئے بغیر معاملات کی ملک سے باہر جاتے رہیں گے نواز شریف کے بارے میں تو عدالت صافہ صاف کہہ چکی ہے آپ لوگ انہیں باہر بھیجے دیکھیں بنیادی طور پر اس کے دو حیث ہیں پہری بات تو یہ ہے کہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا جب تک یہ آتھ احتساب کا نظام اس کو سٹینکٹن میں کریں اس لئے میری نیب کے چیئرمن سے یہ دفعات تھے اس کے سارے جتنے بھی آتی سر ہم سے درخواست ہیں کہ اس عمل کو جتنا ٹرانسپیرنٹ کریں جتنا جت کریں تاکہ یہ لوگ جو ہے جنہوں نے ملک کو ملک کی گسات کو ملک کی بنیاد کو جو ہے تباہ کیا ہے دودھ کا دودھ کا پانی پانی ہو جائے اور انشاءاللہ کرا جو ہے ان کو سزا ملے پہری بات تو یہ ہے دوسری بات تو یہ ہے کہ آپ خود دیکھ رہے میں خود دل کا بریض ہوں لیکن سولہ بیماریہ جو ہے نواز شریف صاحب کی بیان کی میں پیسی کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ ہٹی اور ملک کا پوکہ نہیں جتنا میں خود آتا ہوں لیکن سولہ بیماریہ جو بیان کی میں تو قصد خدا کی خانت کہتا ہوں کہ میں خود بحیثیت ہے وزیر کے سوچ رہا تھا جس کو سٹیچر پر بہت دے کے جائیں گے آگے ایمبولنس ہوگی جس طرح سے میں نے ساری دنیا امریکہ میں دوسری جگہ ایمبولنس دیکھی ہیں جس ساتھ سے وہ سیڈیو پہ گیا جس ساتھ سے وہاں بھی بیٹھاتا جس ساتھ سے جو ہمیں وہ فوٹو بتائے گئے جب گر کے اندر داخل ہوا لوگوں سے گلے مر رہا تھا اور خوش تھا مجھے تو خود افسوس ہو رہا ہے کہ کیا وہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دور جوم کے چلا گیا ہے معذر کے ساتھ اس میں ایک انسانی ہمدردی کے مطابق اس کے لیے ایک بانڈ جو ہے وہ قرر کیا بانڈ کی رقم دے دیتا عدالت نے اس کو بہر بانڈ کے جو ہے صرف انڈر ٹیکن کے اوپر یا چھوڑا ظاہر ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہمیں ماننا ہے لیکن خدارہ اگر ملک کو بچانا ہے اس کی معیشت کو بچانا ہے اس کے مستقبل کو بچانا ہے ہر سرکت آدھی ہوا ہماری جماعت میں ہماری جماعت میں باہر ہے لیکن سواتی صاحب معذر کے ساتھ جیسے آپ نے سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت ایک بار پھر نواز شریف صاحب پر ڈال دیا ہوا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ بڑے ہٹے کھٹے تھے جہاز میں انگور بھی کھاتے ہوئے گئے ہیں اور جس طرح کی تصاویر سامنے آئی ہیں پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نظام کی اوپر ہمارا مزاق بھی اڑائے گیا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مزاق کو دنیا میں مزاق بننے سے پہلے جو آپ کا سرکاری بورٹ تھا جو سرکاری ڈاکٹرز تھے بلخصوص اگر میں بات کروں پنجاب کی وزیر سہت محترمہ جناب یہ ڈاکٹر یاسمین راشتہ صاحبہ انہوں نے بھی بڑے آوازیں بلند آکے کہا تھا کہ حالہ حالات بہت زیادہ خراب ہے طبیعت بہت ناساز ہے تو آپ کو نہیں لگتا پھر یہ انٹرنیلی جتنے بھی ڈاکٹرز تھے اور بلخصوص آپ کی وزیر پنجاب کی جو موجود تھی ان کی جانب سے بھی ایسے بیانات آنا یہ تو خود پھر تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے غلط بیانات دیے گئے تھے جس کی وجہ سے میڈیکل ریپورٹس کو صحیح مان لیا گیا اور پھر بعد میں ملبا جو ہے وہ بول اگر میں کہا ہوں عدالت کے کورٹ پر ڈال دی گئی تھی اور ہیتا پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے مجھ میرے الفاظ سے جو ہے یہ تاثر لیا ہے کہ واٹا کٹا تھا تو میں معافی چاہتا ہوں میں کبھی بھی کسی انسان کی صحت کے اوپر جو ہے یہ تاثر نہیں دے سکتا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا بہتیتے ایک انسان کے مجھے جو بتایا گیا وہ تصویر کوئی اور تھی اور جو آپ تک میں نے دیکھے ہیں بلکہ پورا پاکستان کے لوگوں میں دیکھے ہیں وہ بالکل ڈیفرنڈ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے سارے سربراہوں کو نور لیگ کو استیفہ دینا چاہیے ایک ملک کا جو ہے سربراہ ان حالت جو بتا رہے تھے وہ مریو اور زیف صاحبہ جو ہے بتا رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور بدانا فاشتہ خوت ہو گیا تو یہ ہو جائے گا اس کی ذلہ کی خطرے میں میں تو میں نہیں سمجھا کی جس خطرے میں تھا جس خطرے سے جو ہے ہو جا رہا تھا پہری بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پرائی مرسپی کی صاحب دیت کے اندر ہے جن لوگوں نے دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا میں تو یہ دیکھا تھا کہ شاید اس کو سٹیچر میں جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے یہ ویلڈ کیئر کے اوپر بھی ہوئے جانے کے قابل نہیں ہوگا لیکن جسے ساتھ سے گیا تو جو لفظات استعمال کی میں تو وہ نہیں کرتا لیکن حالت تو وہی تھی اب مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ جو ہمارے داکٹر تھے یا جو جو بھی تھے انہوں نے کس طریقے سے اس کو چیک نہیں کیا یہ کس طریقے سے پرائی مرسپی کو کہ انہوں نے پرائی مرسپیٹر نہیں دیکھا انہوں نے یہ دیکھا ان کو جو رپورٹ جمع کرائی گے وہ یہ تھی انتہائی تشویشناک حالت کے اندر ہیں اور وہی بیان انہوں نے کیبینٹ کے اندر دیا تو بیسیت ہے کہ انسان کے وہ ہمدرد ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں تو میں تو کمس کا ان کو گناہ دار نہیں تھا لیکن باقی لوگوں کے اسے اوپر جو ہے انگلیاں ضرور لوگوں کو اٹھیں گی کہ آخر وہ کہاں تھے کیا ان کو جو ہے معلوم نہیں تھا کہ ان کی اصلی حالت کیا ہے اور کس طریقے سے جا رہے ہیں سواج صاحب اس میں ایک سوال میں سوال سے ایڈ کرنا چاہوں گا میں کیونکہ آپ سے پولٹیکل میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا پولٹیکل سوال سے پہلے کہ جس طرح پلٹی لیٹس کی کمی ہم نے دیکھی نواز شریف صاحب میں اور جس طرح ایک پورا میں اگر اسے کہوں کہ ایک پورا ڈراما کریئٹ گیا گیا اور اس کے بعد اس کا ڈراف سین جو ہے وہ بیل آخر ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کھوٹ میں ہوا لیکن یہاں سوال یہ ہے یہ تو چلے جو بھی تھا ہو گیا لیکن ایک اصلی حق دار کراچی کی ایک معصوم بچی چھ سازہ بچی جس کے پلٹی لیٹس نہیں بڑھ رہے ہیں جس کے پلٹی لیٹس کزشتہ کئی سالوں سے نہیں بڑھ رہے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہے جس کی ہم نے خبریں بھی دیکھیں سوشل میڈیا اپا اس کو وائرل ہوتے ہوئے بھی دیکھا تو حکومتی عراقین یا اپوزیشن عراقین جنہوں نے جناب سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب کو ایبراد بھیجنے کے علاج کروانے کی بڑی باتیں کی یا انہیں بھیج دیا گیا اس بچی کی طرف کسی کی توجہ مرکوز نہیں ہوئی اور اب اگلا نمبر ہے میں زرداری صاحب کا دیکھ رہا ہے کیا کہیں گے اس پر ملکل جائز ہے سار اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی دو پاکستانی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں چل سکتا اگر اس کے اندر غریب امید کے لیے کانون ایک نہ ہو ہر بیمار کمزور کے لیے کانون نہ ہو ادازتیں جو ہیں اگر ہفتے کے دن لگتی ہیں تو غریب کے لیے بھی ہفتے کے دن لگیں کیونکہ وہ بھی اسی ملک کا شہریہ ہے اور اسی ملک کا حق دار ہے میرا یہ خیال ہے اس فرق کو ہمیشہ کے لیے اوپور سے نیچے تک اس کو دور ہونا چاہیے سار اس بچ شکریہ چلیں بہت شکریہ آزم سواتی صاحب ہمارے صاحب ٹیلیفن لائن پر موجود ہے اور آپ اس وقت آزاد کشمیر میں اور الیکشن کمپین وہاں پہ لیٹ کر رہے ہیں اور اب اس کے ریزائیڈ بھی جاہر سی باتیں آ جائیں گے دیکھیں کہ کیا نتائج آتے ہیں لیکن بڑی عمومن سی ایک بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اس وقت چیزیں تیزی سے آ کے بڑھ رہی ہیں وہی پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے گرم بات کریں جنہوں نے سہت کی باتیں کی جنہیں علاج مالجے کی باتیں کی اور ہم نے دیکھا کہ میاں والی میں جا کے کہ انہوں نے مزید کچھ اسپتالوں کی بات کی ہے مزید یونیورسٹریز اور کالیجز کی بات کی ہے لیکن کراچی کی کوئی معصوم بچی جس کی نظریں میں دیکھ کے اٹلیس میں تو اس پر بڑا متوجہ رہا ہوں اور کافی دن سے کوشش کرتے رہیں کہ اس بچی کے لئے کچھ کیا جائے لیکن حکمرہ جماعت کی بات کی جائیں یا اب تنسی جماعتوں کی باتیں کی جائیں تو جب اس طرح کا محول پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے مریض ہیں جو بچے ہیں جو علاج پاکستان میں دستیاب نہیں ہے جس علاج کے لئے سابق وزیراعظم یا محمد دواز شریف صاحب اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے تو ٹھیک کسی طرح کراچی میں موجود وہ معصوم بچی جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے خدارہ اس پر بھی حکومت توجہ دے اور اس بچی کو کسی طرح یہاں سے علاج مولجے کے لئے باہر لے جائے بہرحال یہ تو حکومت کی ثواب دید ہے کہ سیندھ حکومت ہے یا وفاقی حکومت میں وہ کیا کرتی ہے اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکٹری جناب الیکشن کمیشن کے ہمیں جوائن کیا ہے کمردشاہ صاحب نے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا جو فیصلے کی باتیں کی جا رہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ مبینہ طور پر غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے جو ذرائع اب تک بتانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے میری بات یہ ہے کہ بعد کسی طریقے سے جو یہ پارل فنڈنگ کیش تھا وہ تحریک انصاف نے اس کو اچھے طریقے سے حیدل نہیں کیا اور شروع سے ہی اس کو ہم دیکھتے آرہے ہیں چار پات سال سے وہ بڑی غیر سنسپیکٹی کے ساتھ اس کو لے کے اپنے پچھے پہ چلے گے اور آج یہ تحریک پہنچ گئی کہ اخلاقی طور پر مورولی طور پر تحریک انصاف وہ پیک پچے دے گے پسے پردہ چلے گے لوگوں نے محسوس کیا بھی کیا ایسا مسئلہ ہے آپ دکھائیں فارل فنڈی کا جو بھی آپ کا ٹیس آرہا ہے جو بھی آرہا ہے پیش کرتے کام کے ساتھ جیسے ہمارے خاند پڑے ساستر زین کی حسان ہے وہاں ہمارے شہر کہا ہے کہ ہم نے پیشی بارک کر رہے بارے خوطہ دہ نہیں ہیں یہاں یہ ہے کہ پتہ نہیں کون سے ان کے اڈوائزر آگئے ہیں جو ان کو غلط اڈوائز کر رہے ہیں ان کو غلط طرقہ بتا رہے ہیں ہماری زور آئے جاتی تو وہاں چپ پوچھتی نہیں ہے اس میں مسئلی ہو گئے کہ اب یہ رسلہ بڑا سندگیدہ اس لی ہو گیا ہے کہ پریس میں بیا گیا ہے چاہتے باتے پاس بیا گیا ہے انٹرنیشن کے لائے جا مجھے اقوام مطلب یورٹی یونین بیلزیم کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں جناب یہ کیا مسئلہ ہو گیا اب یہ مسئلہ اس لی ہم کہہ رہے ہیں کہ اب بھی انہوں نے کیا کہ ہمیشہ ہائی پورٹ سے جا کے اپنے ڈیلے کرواتے رہے تاری سے لیتے رہے ہیں اب یہ معاملہ صرف ہوتے ہوتے اب چلا گیا ہے یہ چھپیس نمبر کو اب چھپیس نمبر کو جو ریشن کے مشر پاکستان نے جو پرائیٹی سکوٹری کہیں بھی آپ اس کو آسان لوجہ میں سمجھیں یہ ریشن کے مشر کی بہئی ہائی پاورٹ کی آئیٹی ہے جس میں بہت بہت شخشات اپنے شامن ہے تو سٹیٹھتا ہے وہ پاکستان ہے اوچھے جدو پاکستان ہے پاکستان ہے نمائندے ہیں اور اسی طرح ایپ آر تو وہ سارے سکوٹری کر رہے ہیں ایک دوام بینک کافٹ دیکھ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اب وہ چار پاسٹر میں اپنی رپورٹ جو ہوتا 18 مینے سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے معذرت کے ساتھ کمر صاحب جیسے آپ نے خود کہا کہ بڑے لوگ اس میں جی جی جاتی ہے وہ الیکشن کمیشن پیش کرتے ہیں اس کے بہتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا معذرت کے ساتھ آپ نے جیسے خود کہا کہ 18 مہینے اسکوٹری کمیٹی جو ہے وہ لگی رہی ہے یہ تمام اپنی اسکوٹنائز کرنے کے لیے سارا کچھ کرنے میں تو 18 مہینے میں اگر رپورٹ تیار نہیں ہو سکی تو آپ کو پکا یقین ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلے ایک ہفتے میں وہ تمام چیزیں مکمل کر کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی پہنچ جائے گا اور لیڈی آپ کے پاس الیکشن کمیشن میں دو میمبرز پہلے ہی موجود نہیں یہ تین لوگ رہ گئے اور پھر ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی بڑا قریب آگے ہوگا تو ہو جائے گا کفتے میں بڑا سلوری سلی چلتا رہا ہے کہ مختلف ہائی بورس دی سٹے دیتی رہی الیکشن کمیشن کو درد جس سٹے ملی جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے آئینی جمعہ آئینی دا رہی ہے تو انہوں نے وہ صاحب دیکھا پھر اکاونٹر جنرل پاکستان پھر آٹک جنرل پاکستان پھر ایٹی آر تو اس کے بعد ملیٹری اکاونٹر جنرل یہ سارے لوگوں نے ساہب کار دیکھتے دیکھتے اب یہ آخری منتق تک کچھ یہ ہے نظر ہی آرہا ہے کہ اب یہ چونکہ چونکہ چھتیس تاریس یہ دیلی ہنہیں opening کچھ چیز دیکھتے کہ نظر ہ出去 گھر ان کو شکریر پھر ایٹی آگیا اور ریشب کے ملش پر آٹکستان جس ہے وہ آج پس پہلے تر prim overlooked دیت آئے گی تو اس کا فیصلہ کم رہے ہیں دو میبروں سے کوئی نہیں ریشن کوئی تفاعل ہے آئینی اور قانونی طور پر نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ قانون زیادہ سمجھتے ہیں ریشن کمیشن کے حوالے سے بھی لیکن جہاں تک تھوڑی سی میری ایک معلومات ہے اور ممکنہ ذرائع بڑے دعوے کے ساتھ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ریشن کمیشن کے یہ میں قدر بات کروں آپ سے کہ لگ نہیں رہا ممکنہ طور پر کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب سردار رضا صاحب جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ دے پائیں گے یہ فیصلہ کسی نئے آنے والے چیف الیکشن کمیشنر کرنا ہوگا پھر یہ سکوٹنی کمیٹی اور یہ سارے جو آپ کا پورا الیکشن کمیشن کا سہل ہے یہ تو پہلے ہی تحلیل ہو جائے گا تو اطلاعات تو کچھ یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے آپ کی اطلاعہ برس ہو سکتی ہے اگر ہماری ناکس رائے میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ اپنا سکوٹنی کمیٹی جو ہے فیصلہ نہ دے سکی سا دسنبر پانچ دسنبر پہلے پہلے تو پھر چیف الیکشن کمیشن یہ کمیٹی سے برکار رہے گی کمیٹی سے برکار رہے گی کمیٹی بھی برکار رہے گی فیصلہ برکار رہے گی جو نیا چیف الیکشن کمیشن کے سارے گا مجودہ الیکشن کے دو میمر بھی آ جائیں گے تو اتنی اٹھارا مینے کی انہوں نے اٹھارا قریزی کی ہوئی ہے تو وہ تحلیل نہیں ہوگی اس کے بعد اس کو آگے چل کے اپنے رائے کے مطابق لیکن اس میں ایک چیز کمار صاحب اور بارہ بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ قانون زیادہ سمجھتے ہیں اور آپ نے ایک وقت گزارا ہے وفاقی سیکٹری کے طور کے اوپر الیکشن کمیشن کے بھی یہاں ایک بڑا معاملہ سنگین بھی ہے ایک پندرہ کلیرلی واضح طور پر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کسی طرح کی کوئی ڈیکلیریشن دے دے یا کوئی نوٹیفیکشن جاری کر دے کسی بھی پارٹی کو کوئی غیر ملکی فنڈنگ کل ادم قرار دے دے درشتگردی کے فنڈنگ کے بالے سے پوائنٹ آفیوز قرار دے دے اس کے بعد بھی پھر یہ فیصلہ جاتا ہے کابینہ کے پاس پھر کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ الٹی میڈل اس نے کہاں جانا ہے پھر سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھلا ہوئے وہ تو پھر اپیل میں بھی جا سکتے ہیں پندرہ دن میں آپ کی آواز ڈراؤپ ہوئی ہے صاحب کامردل شاہ صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہمارا منکتہ ہو گیا بڑا اہم نکتہ تھا جس طرح میں بات کرنا چاہتا تھا ان سے کہ ان سے بات کی جائے کہ اب اگلا دروازہ جو ہے وہ اگر کسی طرح کا کوئی نوٹیفیکشن یا کوئی ڈیکلیریشن یا کوئی ایک سرٹیفیکیٹ اگر فیصلہ موجودہ حکومت حکومت میں نہیں کہتا کیونکہ یہ اس وقت ایک پارٹی کے لیے ایک بنا ہوا ہے فیصلہ پارٹنگ فنڈنگ کیس ہے یہ حکومت فنڈنگ کیس نہیں ہے تو ایک پارٹی فنڈنگ فیس اگر یہ فیصلہ پی تی آئی کے خلاف آتا ہے تو پھر حکومت پی تی آئی کی ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ کابینہ میں جائے گا پھر کابینہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کہاں جاتا ہے ہی نہیں جاتا ہے جی کمار صاحب نہیں جی نا کابینہ میں کہاں جانا ہے کابینہ کا کوئی طالب نہیں الیکشن کمیشن اپنا جزمن دینی ہے فیصلہ کا دینہ ہے تو پھر ہمارا اسی الیکشن ایک دو ہزار سنہ کا سیکشن دس کے مطابق یہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان کا رہ سرہ جو ہے وہ خاتی حکومت سپرم کورٹ پاکستان کو پیجنے کی مجاز ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی الیکشن کمیشن بھی بہت پڑا آئینے ادارہ ہے جو سپرم کورٹ کے پرابر ہے تو وہ اس ادارے تو سیکرٹ کابیننٹ کی منجوری نہیں اس کے اندر حکومتے پاکستان کی منجوری نہیں ہے وہ طور پر آئینے ریکوائرمٹس لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن کمیشن اس کے پندرہ روز کے اندر اندر انہیں دینا ہے سپرم کورٹ پاکستان جائے گا تو بات تو سر پھر یہی ہے کہ ایک بار پھر کورٹ گھوم پھر کے بال جو ہے وہ کورٹ کے گیم میں چلی جائے کہ پھر وہاں پہ فیصلے ہوں گے پھر اسٹری ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا پروسیز آسان سمجھا جا رہا ہے یہ ایک بڑی قانونی جنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ صبح فیصلہ ہوگا اور شام تک تمام صبحیوں اور فیڈل حکومت جو ہے وہ تیلیل ہو جائے گی نہیں نہیں بی جو آئیٹ اس پر یہ اتنا اتنا سا حکام نہیں ہے اس پر یہ ہوگا ہے کہ سپرم کورٹ پاکستان نے اس کو پندرہ دن کے اندر اندر آئینی دور پر لکھا ہوا ہے پندرہ دن کے اندر اندر انہاں فیصلہ کرنا ہے اور وفاقی اکومت نے علیہ شیط و مشیر کے ریفرس مصول ہونے کے بعد پندرہ دن کے اندر سپرم کورٹ پاکستان کو بھیجنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو بات میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک عام لفظوں میں وہ یہی ہے یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جا رہی ہے اس میں قانونی بہت کچھ ابھی ہے جو آگے تیہ کرنا ہے چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا پھر بات کی جائے ایک پی تی آئی جماعت کی کیونکہ یہاں بات جماعت فنڈنگ کے حوالے سر یہ آگے قانونی معاملات آگے بڑھیں گے چلیں بہت شکریہ کمدل شاہ صاحب اور جس طرح اپنا موقف اور تفسرہ پیش کر رہے ہیں تو جس طرح آپ نے واضح طور پر کہا کہ کیونکہ فیصلہ اب یہاں پہ آنا ہے الیکشنگ کمیشنر دینا ہے اور اس کے بعد پھر یہ آگے جائے گا جہاں چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان لگ رہا ہے لیکن اس پر ہم ماہر قانون سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ بیریسٹر سعاد رسول صاحب وہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ جو پارٹی زیکٹ دو ہزار دو ہے اس کی جو شک نمبر پندرہ ہے اس کا وفاقی حکومت کس طرح جو ہے وہ استعمال کرے گی اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ کر جاتا ہے تب کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے تو بیریسٹر سعاد رسول صاحب کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں ان سے بھی جان لیتے ہیں جی بیریسٹر سعاد اس کا پروسس یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سے ایک ڈیکلیڈیشن آتی ہے کہ پی ڈی آئے بطور پارٹی نے کسی انڈیویجول میں فرمے نہیں بطور پارٹی نے فورن فانڈنگ کی ہے جو کہ اتنی سیریس ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ فورن فانڈنگ کے زمرے کے اندر آتی ہے تو قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ پھر وفاقی حکومت نے اس ڈیکلیڈیشن کے بعد پندرہ دن کے اندر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے وہ نوٹیفیکیشن دی وہ نوٹیفیکیشن بھی پارٹی کو تحضیل نہیں کرتا قانون میں سپسیفکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ایک اپلیکیشن جائے گی عدالت عزمہ سپریم کورٹ پاکستان کے بعد کے پاس جو جو کہ سب لوگ ساری شواہد دیکھنے کے بعد الیکشن کمیشن کے میکر کو دیکھنے کے بعد حکومت پاکستان کی نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ از خود پہنچنے کی کوشش کرے گی کہ کیا یہ افینس اتنا سیریس ہے کہ پوری پارٹی تحبیل کی جائے پیٹی آئے پلٹیکل پارٹی کے طور پہ اپیل میں جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے اگر پیسہ ان کے خلاف آ جاتا ہے لیکن وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن اگر کہتی ہے کہ پیٹی آئے پلٹیکل فارن فانڈنگ ہے تو وفاقی حکومت کے پاس بطور حکومت یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پارٹی کی لائن ٹو کرے اس کو نوٹیفیکیشن کرنی پڑے گی اور سپریم کورٹ میکر جانا پڑے گا ہاں سپریم کورٹ جب میکر جائے گا تو پیٹی آئے پلٹیکل پارٹی اس کو دیفنڈ کر سکتی ہے اس کو وفاقی حکومت دیفنڈ نہیں کرتا چلیں بہت شکریہ بیرسٹر ساد رسول صاحب جس طرح ہمیں خصوص طور پر بتا رہے تھے کہ قانون کیا کہتا ہے اور قانون میں اس کی کیا گنجائش موجود ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی قیاس آرائیاں کچھ دنوں سے بنی ہوئی ہے اس میں ضروری ہے کہ اس کیس کی جس سینسیوٹی ہے اسے سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ کتنی بارک بینی سے اس پہ آگے بڑھا جائے گا کیونکہ یہ کیس وفاقی حکومت کا نہیں ہے ہم بارہ بار کہہ رہے ہیں یہ کیس ہے ایک پاکستان کی پولٹیکل پارٹی کا جس کے اوپر دو کونین لاغو ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز دو ہزار دو ایکس پندرہ کشک اور پارٹی کا ایک دو ہزار دو پارٹیکل تیرہ اس پر کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا لیکن ممکنہ اطلاعات اور مصدق اطلاعات کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کمیشن صاحب وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ فیصلہ آگے چلا جائے گا اس کے بعد پھر فیصلہ حق میں آتا ہے یا خلاف آتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگزیکلی اس فیصلے کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں اور جہاں پہ کانونی جنگ کا آغاز ہو جائے گا تو بات وہی ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا کیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم ملک نون اور پاکستان پیپس پارٹی تینوں ایک سسٹم میں پھسے ہوئے ہیں اور تینوں کے اوپر ایک ہی الزام ہے کہ غیر ملکی مبینہ وہ فنڈنگ جو نہیں ہونے چاہیے تھی پروگرام کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھائیں گے اور کچھ ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی کہ ان سب میں جہاں ہواوں کا رخ بھی تبدیل ہوا جہاں پاکستان میں اعتصاب کا عمل بھی تیز ہوا جہاں ہم نے مریضوں کو ملک سے باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا مریضوں کو جہاز میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی دیکھا وہ سب کچھ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہتے تھے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مسئلہ کشمیر پر بات کریں ویلکم بیک اور بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ہم دیکھے تھے کہ الیشن کمیشن پاکستان میں ایک بڑا فیصلہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہونا ہے اچھا ہوگا برا ہوگا یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو اطلاعات ہم تک تھیں وہ آپ تک ہم پہنچا چکے ہیں اس وقت ٹیلی فلائن پر ہمیں امریکہ سے جوائن گیا ہے انیس سو تیتر کے آئین کے خالق اور چیئرمن آل پاکستان مسلم نگ جناس صاحب زادہ احمد زادہ قصوری صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کا سر پاکستان میں کیونکہ آپ امریکہ میں موجود ہیں اور آپ واحد مجھے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت یہاں سے گئے تھے اور مسئلہ کشمیر کی آواز لے کے گئے تھے اور گزشتہ تقریباً تین مہینے کا تقریباً عرصہ ہو چکا ہے اور اس تین مہینے میں آپ نے دنیا بھر کے جو خاص لوگ وہاں امریکہ میں موجود ہیں ہم واشنٹن کی بات کریں ہم کیلیفونیا کی بات کریں ہم ان یونیورسٹیز کی بات کریں ہم ہر اس جگہ کی بات کریں سینٹس کی بات کریں جہاں جا کے آپ نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد بھی عمران خان صاحب تو پاکستان واپس آ گئے لیکن آپ کشمیر محاصر پر لڑتے رہیں وہ محاصر پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ اکیلے اس محاصر پر کھڑے وہ محاصر میں نظر آتے ہیں ابھی بھی کچھ آپ کی بڑی اہم ملاقاتیں ہی ہیں اس ملاقاتوں کے بارے میں سر سر کچھ بتائیے گا ہمیں اپنا ساتھ بات یہ ہے کہ میں امریکہ بلا گاہے بگاہے آتا رہتا ہوں اور مجھے یہاں کافی امریکہ کے سسٹم کے بارے میں بہت آگائی ہے یہاں ایکچولی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو صفارتی جنگ ہے اس کا جو میدان ہے وہ واشنگٹن ہے واشنگٹن میں جو وہ صفارتی جنگ جیت جائے گا اسی کا ہی دنکہ بجے گا اور وہی اپنا کامیاب گناہ دیا جائے گا اب چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو صفارتکار ہے جو واشنگٹن میں بھی ہے اور پھر ہمارے کانسلیٹ جنرلز ہیں اپنا نیو روک میں ہے چکاگو میں ہے لاؤس ایجنس میں ہے یہ سوال کے لاؤں پر ہمارے کانسلیٹ جنرلز ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کریں پاکستانی کمیونٹی جو دیکھیں یہ سفارتکار سے جاتا ہے سال ڈیر سال دو سال کے لاؤں پر ہمارے کانسلیٹ جاتا ہے اس کو جب وہ انڈرسٹین کرنا شروع کرتا ہے امارکار کے بارے میں تو وہاں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاری چاری ساتھ پچاس سال سے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب سائیویس سرورٹ بھی ہیں ان کے ماں پیسے بھی ہیں دل میں ان کے لئے پاکستان کا درد بھی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں وہ پاکستان کے لئے اپنی جانوال چیز لگانے کے لئے تیار ہے وہ میں نے ان کا سیٹیمنٹ دیکھے ہیں اب میں یہاں آیا ہوا ہوں جیسے میں دہلے بھی آس کیا تھا میں آیا تو تھا اپنی اہلیا کے علاج کے لئے ان کو بنے یہاں ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کے بھین بھائی سارے یہاں امریکہ میں رہتے ہیں اور وہ ان کو لک آفر کر رہے ہیں تو میں نے اس وقت جا کہ میں پھر اہم وقت ہے میں اس وقت کو کیوں نہ مصفتری سے استعمال کروں تو میں نے اس کے لئے کام کرنا شکا دیا کشمیر کے لئے جو کہ اس وقت ایک کشمیر کے بارے میں ایک انوارمنٹ بنی ہوئی ہے اور لوگ دنیا بہت ایک لمبے رستے کے پاس پہلی رفع کشمیر کو سننا بھی چاہتی ہے اور رجوع کرنا بھی چاہتی ہے تو اس انوارمنٹ سے کا فائدہ اٹھاتی ہے میں نے یہاں کام کرنا شکر کر دیا اور یہ جو انوارمنٹ بنی ہے یہ انوارمنٹ کوئی ہمارے نہ ہزار سے خواہ جا رکھی ہے نہ کوئی ہماری سفادکاروں رکھی ہے یہ انوارمنٹ بنی ہے جو برحان مانی کے شہادت کے بعد دوہرہ سولہ میں وہاں جو لہر آئی ہے آزابی کی وہ ہر روز اپنے منزل کی طرف روان دوا ہے وہ لہر اور اس لہر کو بلٹ اپ کرنے میں کشمیر میں بڑی عظیم قربانیتی ہے سیکڑوں لوگوں کی جو ہے اپنی جو بسیروں سے جو ہے ان کی آئی سائٹر کی ضائع ہو چکی ہے گینگ ریپس ہو رہے ہیں اور اس وقت کوئی کوئی ایک سو دف مارہ دن ہو چکے ہیں اور وہاں گسیل لگا ہوا ہے سکول بند ہے مساجد بند ہے ہوسٹیل بند ہے اور رسد نہیں ہے کھانے پینے گی بہت بڑے حالات ہیں ابھی دو امریکن سینٹرز کشمیر پہ انٹر کورا چاہتے ہیں ان کو بھی رفیوز کر دیا اب ان کو سمجھانے شروع ہو گئی ہے کہ کوئی تو چیز ہے جس کو وہ چھپا رہے کی کوش کر رہے ہیں اور دنیا کو وہاں انٹر ہونے نہیں دے رہے ہیں وہاں کوئی نہ ایسٹا جام ہے نہ نہ انٹریکٹ ہے نہ وہاں ٹیلیفور ہے جی کسی دمام راپتے جو دنیا کے ہوتے ہیں سارے ڈسکریکٹ ہوئے ہیں اب وہ دنیا کو پسا لگنا شروع ہوا ہے تو اب دنیا کو جو پسا لگنا شروع ہوا ہے تو اس وقت خاص طور پر اہلِ مغرب جو ہے وہ ان کا جو ہمون رائٹ والیشن ہے وہ ان کا ایک بہتی سندیدہ سبجٹ ہے جس پر ان کی نگاہت ہی ہے تو اس کو ہم جو میں یہاں اس کو بلٹ اپ کر رہا ہوں ایسے ہمون رائٹ والیشن کی کیونکہ جدہ اہلِ مغرب میں ہمون رائٹ کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے اور وہ اس کا روٹس بھی لیتے ہیں اس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو میں بلٹ اپ کر رہا ہوں تو میں یہاں جب سے آیا ہوا ہوں تو میں میں نیو وارک میں ستہیس سٹمبر کو جتن موڑی اور امار خالی تدیر تھی تو میں کوئی چھ گھنٹے جو تھا پاکستان کے اس وقت کو بائی سے پچیس لوگ جو پورے امریکہ سے آئے وہ سے کینیڈا تھے انگیر سے آئے وہ سے ملک سے ساتھ ساتھ تھا اور وہاں آئی وز امارہ میرے سپیکر اور اس دن اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے کہ اپنے بندوں پر کوئی دائی تین ہزار لوگوں نے سیلسیہ بنائی اور چھوٹے چھوٹے سکر بھی ساتھ بول رہتے ہیں کہ کسوری صاحب بڑے نبانگ آدمی ہے زی صاحب بڑے سچیت کارے ہیں جانس پر زی صاحب نے باگستان کے لیے بہت کروانی دی ہے وہاں پر یہ ریلائز ہوا یہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ کام آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوتا وہ کئی نظر ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کی ریکنمیشن آپ دیر یا پدیر ضرور بستی ہے پھر میں وہاں سے میں کنیکٹکٹ گیا میں گیا باسترن گیا میں ہوسٹرن گیا میں شکاگو گیا میں روس اپنا بے گیا اپنا سین فانسس کو گیا میں گیا سیکریمیٹو گیا میں سٹوکٹن گیا تو میں وہ تمام پاکٹس جہاں پاکستانی ہے وہاں گیا اور اس پہ مجھے پاکستانی کمیٹی نے بہت تعود کیا مجھے میرے مجھے ہواییار پہ ٹکٹ بھی وہ تیسے رہنہ سینہ اور جو دونوں ڈائی دل سا مندوں کی میٹنگ ہوتی جس کے بعد فالرڈ بائی لانچی اٹین تو وہ سارے وہ پاکستانی جو مخیر آتے جب پاکستان کے لیے دن رات کا دل دھڑکتا ہے اور دن کو تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں لیکن رات کو جب سوتے ہیں تو جب پلد پلیتے ہیں تو خوابوں میں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو ان کا اس پاکستان کے ساتھ ایک ایرانی والا تعلق پاکستانی کمیریٹی کا انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک سینئر پولیٹیشن پاکستان کا آیا ہے بات کرنا جانتا ہے انگریزی میں اپنے مافیا زمیر کو امریکن اسٹیبیشن کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں انٹرنیشنل افیرز کو انٹرنیشنل راو کو جانتا ہے تو انہوں نے انہوں نے انیشو کر دی اور مجھے انہوں نے پورے پک امریکہ میں کھمایا اور میں نے امریکہ میں یہاں بھی گیا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں میں جزوہ ہے پاکستان کے لیے اور وہ پاکستان تریج کچھ کام کر جاتے ہیں لیکن ہمارے سپارت کار جو ہیں وہ اگرسیوں کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں کا وہی طریقہ کار ہے جو انگریز بہادر ہمارے جیپٹی کمیشنر اور ایس سپر تینر پلیس اور ای جی اور کمیشنر کو بتا گیا کہ عوام سے دور ہو اور ایک فاصلہ رکھو لوگوں سے تو وہی طریقہ جو جنگ جو ہے وہ امریکہ ہے ہندوستان والوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بہترین جو ان کے جو اپنے سفایفکار ہیں ان کو تائیدات کیا ہوا ہے اپنے امریکہ میں اور وہ جو اندیا کی جو کمیلٹی ہے اندین کمیلٹی کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے اور آپ جا کے تقریر کی اور اسے جو ہندوستان کے بارے میں جو سے شہد آنے بجائے ان ساری دنیا کے سامنے ہے ہمارے پرائیم میرسر نے دست پرنامیٹ کی میٹنگ دی لیکن ان کی جلسے میں شریک ہوا دی اور وہ چپیہ ڈالا تھا اور مہلگیر ہو رہا تھا مبلی اسی دراما لگایا ہوتا وہ دراما جو لگایا تھا اس درامے کو سیٹ کرنے میں ان کے سفارت کاروں جو ان کی بیسی ہے اور وہ اندین کمیونیٹی کا کام کر اس کا اس کا اسوات تھا کیونکہ امریکہ میں بات ہے اس کے وہاں وہ کی فنڈ ریڈنگ جو لوگ اپنے ان کے الیکشن میں سیناٹر اور کانگرسمن کے لیکچر میں پیسے لگاتے ہیں اور ان کے کیمپین کو رن کرتے پیسے لگاتے ہیں وہ اسی مور کا لابتا شیو کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں وہاں کرنے والی ہیں میں نے ان چیزوں کو پاکستان کے زاویے سے میں اس کا فکتال دیکھا انڈیا دیس ڈیلیگیشن آتے ہیں واشنگٹن میں ان ڈیلیگیشن ہوتے ہنڈر پرسن نہیں تو نائنٹی پرسن جو ڈیلیگیشن کے افراد ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں امریکہ سے پڑھ کے گئے ہوتے ہیں وہ پڑھ کے گئے ہوتے ہیں سر بوچ رکیہ توری ٹائم کی کلت یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے ان تعلیموں سے بھی آپ نے بات کی جو وہاں پہ زیر تعلیم بھی ہیں اور بڑے سٹرونگ میسجز آپ دبا گیا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک بار پھر یہ واضح پیغام ہے کہ خدا رہا کشمیر کے مسئلے کو ایک بار پھر برپور ایک طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے اٹھایا جائے جو آپ کا کرفیو اٹھانے کا مطالبہ تھا اس کے بھی تقریبا تین مہینے سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے کرفیو تو بہت دور کی بات ایک دکان بھی نہ کھل سکی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے ساکر پوریشی کو دیجئے اجازت کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات کے چاہت پڑا دکان